بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین برائی راست سبق اور یہ ہمارے پاس سبق ہے قوانین کے لحاظ سے ناکس کا آخری سبق اس کے بعد ناکس کے کسی قانون پر باس نہیں ہوگی جتنی بھی آگے باس آئے گی وہ انہی قوانین کے مطابق جو آج تک ہم ناکس شروع کرنے کے بعد جو ہم قوانین ذکر کر چکے ان کے مطابقی باس آگے جاری رہے گی باب ہمارے پاس باب فاولہ یفعلو ہے رخوا یرخو یہ شروف یشروفو کی طرح اور تیس میں صفت مشبہ بھی ہوتی ہے مزدر رخاہ اوپر آپ لائن دیکھ رہے ہیں سرفیس علیت سلاسی مجرد ناکس باویت باب فاولہ یفعلو رخوا یرخو رخان فاور رخیون و رخیو یرخا رخان فدا کا مرخوون زیادہ فرق نہیں ہے ایک اس میں فائل کی جگہ صفت مشبہ اور فیل ماضی میں فرق ہے دا یدو کے ساتھ دا یدو میں ماضی میں معلوم میں کالا کا قانون جاری ہو جاتا ہے یہاں ماضی معلوم میں کالا کا قانون جاری نہیں ہوتا چونکہ وہ موجود ہے لام کلمہ میں مارکبل فتح نہیں ہے فتح ہوتی تو اس کو ہم وہ قولیف سے تبدیل کرتے فتح نہیں ہے تو لہذا رخوا 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 رخوت رخوتا رخونا رخوتا 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 رخوتما الاخری پڑھیں گے بقیہ مزار معلوم کی آپ بات کریں ماضی مجہول کی بات کریں مزار مجہول کی بات کریں اس میں فائل کے علاوہ اس کے علاوہ جو اس میں مفہول ہے اس کی بات کریں امر کی بات کریں ارخو 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 مکمل طور پہ دا یدو کی طرح ہے اس وجہ سے پورے باپ کو دوبارہ ذکر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اوپر لائن دیکھ رہے ہیں اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے ایک تو ہمارے پاس دو قانون ہیں ان قانون پر باس ہوگی اس کے بعد صفت مشبہ کو ہم نے حل کیا ہوا اس پر باس ہوگی اور پھر اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ناقص واوی ہو یہ یائی اس کے مجبدات کمپلیٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارخاریہ کا قانون ہے یہ ہر حمزہ جو علیہ مفاعل کے بعد واقع ہو اور مفرد میں وہ حمزہ یا سے پہلے نہ ہو تو اسے یا مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے قانون کی کچھ شکے اور بھی ہیں لیکن ان کی ضرورت چونکہ پیش نہیں آنے والی گردان کے اندر اس وجہ سے ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے حمزہ ہو اور یا سے پہلے ہو مفرد میں وہ یا سے پہلے نہ ہو کون کون سے ایسے مقام ہیں جو مفرد میں یا سے پہلے ہونے کی وجہ سے کانون جاری نہیں ہو گئی یہ انشاءاللہ آگے چند ایسی ایسی مثالیں خود آ جائیں گی تو بارہ لیسے حمزہ کو ہم یا سے بدلتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رخا یا جو جمعہ ہے رخیت ان کی اور اصل میں رخا یا آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہے عریم و فائل کے بعد اور یا سے پہلے ہے مفرد میں یا سے پہلے یا حمزہ ہے ہی نہیں ہے اگر ہو بھی تو یا سے پہلے نہ ہو تبیہ کانون جاری نہیں ہوتا تو بارہل اس میں پھر اس حمزہ کو ہم یا مفتوہ سے بدلائیں گے مثال آگے بعد میں دوبارہ اس کو جب حمل کریں گے پھر بھی آ رہی ہیں تو یہ رخایہ کا قانون ہے جس کو بالکل ہی مختصر لفظ الفاظ کے ساتھ یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے کہ علف مفائل کے بعد حمزہ ہو یا سے پہلے ہو مفرد میں یا مفتوہ سے پہلے نہ ہو تو اسے یا مفتوہ سے بدلائے دیتے ہیں دوسرا قانون ہے اسی سبتم شبہ سے مطالق رخیون کا قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تین یا ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو کہ پہلی دوسری میں مدغم ہو اور تیسری لام کلمہ میں واقع ہو تو جو تیسری لام کلمہ والی یا ہے اس کو حضب کرنا پھر واجب ہے جیسے رخیون جو اصل میں رخیون ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تین یا یہ مشدد ہے مدغم ہے پہلی دوسری میں مدغم ہے تیسری مقابل ایلام کلمہ کے ہیں تیسری کو حضب کرنا واجب ہے رخیون پھر ہم پڑھیں گے تو یہ تھے ہمارے پاس دو قانون رخایا رخیون دونوں قانون اس طریقے سے قوانین پر پوری باس ہماری ہو چکی ہے اب آپ دیکھیں صرف تمشبہ کو ہم حل کر لیتے ہیں چونکہ بقیہ جو باب میں نے بتا دیا کہ مکمل اسی طریقے سے ہے سوائے ماضی معلوم کے جو دا یا دو کی طرح باب ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ ہم نے وہی رکھا ہے کہ پہلے سیغوں کی اصل لکھی ہے اور اس کے بعد قوانین قوانین کے بعد سیغہ جو قانون لگنے کے بعد جیسے بن جاتا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے رخیون پہلا سیغہ ہے رخیون شریفون ہوتا ہے تو رخیون اس کو کہیں گے ان سب میں جو قانون لگتا ہے وہ قویلن کا قانون ہے یعنی بور یا جمع ہو جاتا ہیں وہ کوئی یا کر کے یا قیام ادغام تو رخیون 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 رخیتن 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 یہ چھے سیغہ ہمارے پاس حل ہو چکے ہیں اگلا جو بات کریں ہم رخا یہو یہ لفظ شراح یفو کی طرح رخا یہو اس کو ہم نے الگ طور پہ یہاں پہ حل کیا ہوا ہے رخا یہو کو چونکہ قوانین زیادہ تھے اس وجہ سے یہاں اس کو حل کر دیا گیا ہے یہ ہے جی اثر میں رخا یہو کولانہ کا قانون جاری ہوگا اس کے بعد دعیہ کا قانون اس سے ہم وہ کو یا سے تبدیل کریں گے علی مفائل کا قانون اس سے اس یا کو حمزہ سے تبدیل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا رخا ایو رخا ایو ہوگا تو برہراس رخایہ والے قانون آئے گا رخایہ والے قانون سے ہم اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے اور ساتھ ہی کولانہ بھی جاری ہو جائے گا چونکہ پہلے ہم نے وہ کو جو یا سے بدلہ تھا وہ اس وجہ سے کہ ماں قبل کسرا اب ماں قبل کسرا نہیں ہے کولانہ دوبارہ جاری ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا رخا یاو پھر یو دیانے کا قادہ اور کالا کا قادہ رخا یا ہو جائے گا یہ رخا یا حل کرنا ہو تو ربانے بلکل اسی طریقے سے آپ حل کریں گے اس میں آپ تعلیل بھی کر سکتے ہیں فارسی کے اندر سارے تعلیل موجود ہیں بہرحال کتاب میں بھی تعلیل لکھی ہوئی ہے تو یہ تمام قوانی لگنے کے بعد ہمارے پاس رخا یا آ جاتا ہے آگے اگر ہم بات کریں رخا یبن و رخا یبتن ہے پھر اس میں کولانہ دعیہ اور رخیون کا قانون لگے گا رخیون ہو جائے گا چونکہ رخا یبن ہے رخا ییون پھر اس کے بعد دعیہ یعنی کہ رخیون رخیون کے قانون رخیونو کا قانون و رخیونو جائے گی درمائرہ میں یرملوم کا قانون دوبارہ پھر دعیہ اور رخیونو کا قانون رخیون رخیوں اور رخی ایے طن تو اس طریقے سے یہ رخی ایو و رخیوں میں رخی ایتون ہو جائے گا Сергی ہمارے پاس وہ اسی یہ جو اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمع مکسر کے سی یہ تو جمع مکسر کے سارے سی یہ اسی طریقے سے لکھے ہوئے ہیں رخا بھن، رخوون، رخوون، رخواو، رخوابو تو ایک ایک قوم دیکھ لیتے ہیں رخاون جو ہے کولنہ کا قانون ساتھ دعاون رخاون ہو جائے گا رخوون کو سمجھیں تو کولنہ کا قانون ساتھ دعیون کا قانون آ جائے گا چونکہ رخوون ہے دعیون سے ہم جمع کی وجہ سے اس آخر والے وہ کو یہاں سے تبدیل کریں گے رخوون ہو جائے گا رخوون ہو جائے گا یا مشدد رخیون ہو جائے گا یہ ہمارے پاس رخیون موجود ہے اور رخوون کو یہاں ہم نے حل کیا ہوا الیک طور پر رخوون دیکھیں کولنہ کا قانون اس کے بعد دعیون کا قانون یہاں آ جائے گا چونکہ ماں قبل بہت زائدہ تو نہیں ہے لیکن ماں قبل زمعہ موجود ہے اور جمع کا سیگہ ہے چاہے وہ مفرد بھی ہوتا تب بھی قانون جاری ہے تو بارا ہے اس میں ہم کیا کریں گے دعیون کا قانون تو یہ رخوون یون ہو جائے گا یا مشدد سے روخی یون ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد روخی یون کے بعد یدو تدو کا قانون بھی جاری ہوگا التقای ساکنین کا روخین اس طریقے سے جب بنے گا یہ یدو تدو کے بعد التقای ساکنین سے روخین ہو جائے گا تو یہ روخین ہم اس کو پڑھیں گے آگے روخواو کولنہ کا قانون ہے روخوانن رخوانن بھی کولنہ کا صرف قانون ہے ارخاؤن میں کولنہ اور صاحب دعاؤن ہے ارخواو میں دعیہ ارخیاؤ پڑھیں گے اور اگلے بھی بھی دعیہ اور کولنہ ارخیاؤ ارخیتون اس کو پڑھیں گے اس کو ہم نے رخوون ہے رخاؤن سے شروع ہوتا ہے رخاؤن رخیون رخن یا اس میں رخن لفظ ہے رخن رخاؤن رخیون رخن رخواو رخوانن رخوانن ارخاؤن ارخیاؤ ارخیتون یوں اس کو ہلک شدہ جو ہے وہ سیگے یہ ہوں گے اب اس کو عام صورت میں پڑھنے کے طریقہ وہی ہوگا رخیون رخیان رخیون رخاؤن رخیون رخن رخواو رخواو رخوانن رخوانن ارخیاؤ ارخیتون پھر اس کے بعد رخیتون رخیتان رخیتان رخیتون رخایا رخیتون یہ ایک مشکل صرف مشبہ جو ہے اس کو ہلک کرنے کی پوری کوشش کی ہے کاسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ صرف مشبہ بھی دوبارہ اگر آئی تو آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی قوانی نے یہ میں نے بات بتا دی کہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اب ہم آسانی کے ساتھ اس کے جو ناکس کے مزیدات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے لفیف پہ بھی بات کریں گے لفیف مفروغ مکرون سب پہ اور اس کے ان کے جو مزیدات ہیں سب پہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی